ہمارے ٹور کا دوسرا دن اس سے پہلے ہم لوگ پورا پشاور گھوم کے آئے تھے جو کہ پورا تو نہیں تھا تھوڑا سا تھا آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپٹ آباد گھومنے کے لئے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں حسن عبدال میں اور رات کا سٹی بھی مارا حسن عبدال میں تھا صبح یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد سامان وغیرہ سارا گاڑی میں رکھا اس کے بعد نکل پڑے اپٹ آباد اور یہاں سے اپٹ آباد تقوی بن پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے اور بڑی خوبصورت موٹر نے بنی ہے میں تو فرسٹ میں ہوں اس طرف تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے اپٹ آباد جرنی کا پورا آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا کچھ مہا پر دیکھنا ہے اسے دنیا کی لہروں سے ڈر نہ کیا تیرے عشق میں تیرے عشق اشق میں تیرے عشق میں تیرے عشق اشق میں گہرائی میں جتنا بھی جاؤں ہم لوگ اپٹ آباد آگئے ہیں ہم لوگ اپٹ آباد آگئے ہیں موٹر ویسے ہمیں دس کلومیٹر پہلے ہی اپٹ آباد شہر چھوڑنے سے پہلے ہی موٹر ویسے تھڑا کرا دیا گیا تھا گوگل ویپ صاحب نے لوکل جو یہاں پہ روڈ ہے پانچ سات کلومیٹر چلتے ہوئے تو یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ جا رہا دی شملہ پہاڑی کی طرف آپ کو شملہ پہاڑی لے کے چلتے ہیں اس کا پنکھا جو ہے آٹومیٹک ہے وہ بھی ہم نے ڈریکٹ کر دی ہے کیونکہ یہ چڑھائی ہے تھوڑا سا آر پی ام گاڑی کی ہائی رہ گی تو بہتر ہے احتیاط کی جائے اور ڈرائیور صاحب ہمارے جو ہیں یہ فرس ٹائم ڈرائیو کرتے ہوئے پہلوں میں آئے ہیں دیکھیں آج میں کیسے اللہ یاد آتا ہے آج ہو جی موسیقی موسیقی اور ہمارے ڈرائیور صاحب نے ماشا اللہ پوری مہارت سے بسم اللہ اللہ کا ذکر فکر کے ساتھ چلتے وجہا رہے ہیں بیٹا سلو 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 آہستہ آہستہ کرو تو ہمارے ڈرائیور صاحب نے میک بھر پورا اللہ ہمارا ہی آت کر آ دی ہے ہمارے ایمان میں تازگی کر دی ہے مستر ذکریر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ ہستے جا رہے ہیں مجھے دیکھ کے بلاودے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی والا بڑی مزیدار سے چڑھائی ہم چڑھنے لگے ہیں شملہ پہاڑی پارک کی دشوار گزار چڑھائی پارکنگ تک جانے کے لئے اپٹ آباد کی سب سے پہلی توریسٹ اٹریکشن شملہ پہاڑی پارک جو کہ پہاڑی کے اوپر ایک بڑا خوبصورت پارک بنا ہوا ہے پارکنگ بھی بڑی ساف ستری سی تھی یہاں پر آکر میں اس کو کمپیر کر رہا تھا مری کے ٹوڑیسٹ اٹریکشن سے تو اپٹ آباد اپٹ آباد ایک بیٹر آپشن اور تھوڑا یہ ہے کہ سب سے مزیدار چیز جو تازہ ہوا فل آف آکسیجن ہمیں جو ملی ہے چلتے ہیں جی شملہ پہاڑی کے جو پارک اس کے اندر چلتے ہیں جی اندر تو ایسے ہم آئی گئے تنزیل صاحب دیکھیں آج ان کو پکڑتے ہیں چل کے اللہ اکبر کہنا یہ مسنون عمل ہے اللہ اکبر اپٹ آباد کا شملہ پہاڑی پارک چونکہ ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے اس لئے پارک کے اندر جگہ جگہ سلیڑیاں آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں آپ سامنے روڈ ہے اور سامنے بڑا پیرسی درخت بڑی پیاری بیٹھنے کی جگہ اور سامنے پورا اپٹ آباد یہاں سے نظر آتا ہے اور جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور قدرتی ہوا کو سنگتے ہیں دماغ اور دل و دماغ کو موتر کر دیں تازہ ہوایاں پر موجود ہیں ابھی ہم لوگ مزید اوپر فوٹوگرافی کے بہت ہی ناکام کوشش ہیں عجیب عجیب ٹیڑے میڑے پوز بنا کر ہماری بہت ساری تصویری لیگ انجین میں سے ایک بھی اچھی نہیں آئی اس لئے چپ کر کے ہم لوگ آگے بڑھ گئے تین عجد سلائیڈ ہیں سلائیڈ لینا یہ لازمی جوز پر کھانے کے وہ ہم لازمی کریں گے اس لازمی شیابی طفل کیا آپ پاہاں بھی آئے گا اس کا سمپل طریقہ یہ آپ نے جاتے ہی اپنے پاؤں نیچے لگانے بسم اللہ اوہاااااااااااااااااااää گرم ساری عوام جھوزے لے کے واپس آج چکی تھی لیکن تنزیل سوا بھی تک لینڈ کرنے میں مصروف تھے اور پیچ میں بھسے ہو گئے تھے اور ناظرین یہ جہاز لینڈ کری گیا اور ناظرین یہ دیکھیں نائن الیون آگے اس پہ لگ جا ہوا ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اپنے اندر کے بچے کو کافی سارے جھولے دلانے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ گئے مزید جھولے لینے کے لئے نہیں یار بہت شکریہ مجھے یہ بتاؤ اس سے آگے جھولے ہیں اس سے آگے پارک اینڈا یہ آگے بھی ہے اور یہاں پڑا بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں بہت خوبصورت ساف ستھرا تازہ ہوا سے بھرپور واکنگ ٹریک شملہ پھاری پارک میں آپ کو ملے گا اور یہ جاتا ہے ایک ویو پوائنٹ کی طرف جہاں سے پورا اپٹ آباد دیکھتا ہے دائنے طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم کافی ہائٹ پہ آچکے ہیں روڈ بہت نیچے اور آگے بڑا پیارا ویو ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم بہت ایکسائٹڈ چیک کرو کیا خوبصورت نظارہ ہے پورا شہر آباد ہے پہاڑوں کے بیچ میں یہ فنٹاسٹک ہے تو میرے پیچھے اس وقت جو آپ کو شہر نظر آرہا ہے اس کا نام ہے اپٹ آباد یہ ہے وہ پورا مولوی سکواڈ جو کہ ٹور کرنے کی آنس تو جناب بڑے خوبصورت یہاں کے مناظر سے ابھی ہم باپسی کر رہے ہیں شملہ پھاری کے اس ویو سے جہاں پورا اپٹ آباد نظر آتا ہے ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے اور سب سے امپورٹنٹ زہر کی نماز آتا کرنی ہے اور گاڑی میں پیٹرل کم ہے ری فیلنگ بھی کرنی ہے شملہ پھاری پارک میں جہاں پر بڑوں کی تفریق اسمان موجود ہے وہاں پر چھوٹے بچوں کے لئے جھولے بھی لگائے گئے ہیں آج ہم لوگ جب جھولے دیکھنے آئے تو ہمیں پتہ لگا کچھ ہاتھی نماز چھوٹے سے بچے اس جھولے کی پوری طرح اس جھولے کے ساتھ بھرپور زیادتی کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی الیاسی مسجد کی طرف نماز بھی پڑھنی ہے اور آستے میں جو بھی ہوتل آئے گا وہاں سے کھانا بھی کھائیں گے اب میں پتہ تو نہیں کہ یہاں پہ اچھے ہوتلز کون سے ہیں جہاں پہ مناسب پرائیس میں اچھا کھانا ملتا ہو دیکھتے ہیں قسمت ہماری پہاڑی لوگوں میں انچائی کا سفر مشکل ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نیچے آتے ہوئے ڈرائیونگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر آپ کو ڈرائیونگ کا تجربہ نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ گارڈین کی بریکس فیل کر بیٹھتے ہیں بہرحال نیچے آتے ہوئے پہلے ہم لوگ اپٹا بات کینٹ میں چلے گئے فوجیوں نے ہمیں ٹھڈا کرا دیا کیونکہ یہاں پر داخلہ منع ہے پھر ہم ایک اور راستے سے ہوتے ہوئے مزید آگے بڑھے ہیں ہم سرچ کر رہے تھے ہم نے اس لڑک پر نظر اٹھا کے دیکھیں سامنے تھا مناک ریسوڈنٹ تو اپ نے کہا بھائی قریب ترین ہے اسی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا کچھ ہمیں کھلاتے ہیں سارا چکن ہی چکن ہے مہنگا نہیں مناسب ہے اتنے کی ہوتی ہے نہیں مٹن ہانڈی اس میں مسالہ وغیرہ یا تھوڑا سا گریوی وغیرہ بھی ہوتی ہے شوربہ جس سے ہم کہتے ہیں تو جی بھائیو دوستو بزرگو ایسا ہے ابھی آدھا گھنٹا مرادوں سے ملے گا اتنی طرح میں ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے زہر کی قصر نماز سہولت پہ کی چلانے دیا ہوا ہے گانے لگا دی ہیں ہم نے ان سے ریکیسٹ کی بجن بند کر دیں دیکھیں آپ کو ایسے بندے لگتے ہیں ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں لیکن فیلہ ہم نے نہیں سننا ہم لوگ جس ریسوڈنٹ میں آئے ہیں اس کا نام ہے مناک مناک ریسوڈنٹ ہم لوگ آئے ہیں کھانا کھانے کے لئے ہم نے بیف ہانڈی جو ہے وہ آرڈر کیا بڑی شدید قسم کی بھوک لگی اور یہ جو سیلڈ میں نے دیا آؤٹسٹینڈنگ مطلب بلکل نا یہ تازہ مجھے خشبو سے بلکل تازہ ہے بلکل تازہ ہے اوہ سوری میں ہاتھ دو ملکہ چندگیر ہاتھ دو کے ہو اس کے لئے معافی بلکہ چکر کھانا کھائی چکر سالنڈ بھی آ چک ہے روٹیا بھی آ چک ہے کھانا کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کھانا کیسا ہے اور ہماری درخواست پر انہوں نے تھنڈ تھی بہت انہوں نے ہیٹر بھی چلا دی یہ ساعت ہی پیچھے پڑا ہوئے ہیں کھانا بہت ہی زبردست تھا ہمارے انتہائی تجربہ کار اور ہمیں اللہ کی طرف ہمارا روح موڑنے والے ڈرائیور تنزیل صاحب نے ہمارے لئے چائے چائے پیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چائے کیسے اس کو ٹریٹ کریں پھکی چائے چینی ڈالی کریں گے پھکی چائے زبان سڑی ہے چاہتے پھکی ہے با جی یہ کھنڈ چک کریں یہ دیکھیں انہوں نے کتنے پیارے لکڑی کے برطن میں کھنڈ یہ پورا کل ہے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں بڑی پیاری کھنڈ بھی ہے بہت ہی بہترین لذیز اور مزدار خستہ اور ہلکی پھلکی میٹھا میٹھا ٹک نہیں چائے چائے اچھی جناب بل آگیا اوٹھارہ سو روپے کی مٹن ہانڈی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایٹ پائنٹ فائنٹ گریڈ چربی تھوڑی سی زیادہ لگی ہوئی تھی باقی پکی صحیح ہوئی تھی مسالہ وغیرہ بھی ٹھیک فریچ سیلڈ سو روپے کا تندوری روٹی ایک سو تیتیس روپے کی مناسب ہے انیس روپے کی ایک روٹی لیکن روٹی بہت اچھی ہے مکس ٹی جو ہے 65 روپے کی ایک چائے لیکن چائے مقدار میں بھی کافی زیادہ اور کوالٹی میں بھی اچھی ہے اور ٹوٹل بل ہمارا میں لگے پچیس سو چھتیس اشاریہ پچپن روپے تو تھوڑا سا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں تنزیل صاحب کا گاڑی کے پاور سٹیڈنگ بہت بہترین ہیں بالکل زو نہیں لگتا باشم دے لو کریم زولا کوپیشے کو آ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگ اپٹ آباد شہر کے اندر سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے الیاسی مسجد کی طرف لیکن ہمیں ملا ٹرافک جیم جو کہ کافی لمبا تھا اچھا میرے پیچھے یہ جب آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور یہ دو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو اب اگنور کر دیں مسجد کی بات کرتے ہیں الیاسی مسجد مشہور تاریخی مسجد ہے اپٹ آباد کی ابھی ہم لوگ یہاں وضو کی ہے اور زہر کی قصر نماز ادا کی ہے وضو کے پانی کا نظام بڑا دلچسپ ہے اس مسجد کا چشموں کا پانی مسجد کے اندر سے گزر رہا ہے کوئی بقیادہ موٹر نہیں لگی اس لئے ہم جب وضو کر رہے ہیں ساری ٹوٹیاں بیسی کلی کھلی ہوئی تھی تو وہ قدرتی پانی چشموں کا ہے جو ٹھنڈا یخ پانی ہوتا ہے اس سے وضو کر کے نماز پڑھئی ہے ہم نے کافی وسیع و عریض مسجد ہے عورتوں کے نماز سے جگہ الگ سے موجود ہے اور مسجد کے ساتھ میں ہی اپٹ آباد کے مشہور پکوڑیں ہیں جو بھی ہم کھائیں گے اور آپ کو اس کا بھی ریویو دیں گے روڈ دیان سے کراس کرنی چاہیے یہاں پر بیٹھنے کی کافی زیادہ جگہ ہے لیکن میں عام دور پر کون آئی پسند کرتا ہوں اس لئے اپنے خود پکڑی اور بیٹھ کے یہ وہ پکوڑیں ہیں جو اپٹ آباد کے مشہور پکوڑیں ہیں بظاہر دکھنے میں کوئی اتنے ساف ستھرے نہیں لگ رہے میرا خیال ہے گی بھی کوئی اتنا ساف نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اثر دیو کیا ہے خاگ آپ کو بتاتے ہیں کیا سین ہے مطلب ہے گلے کو چوب رہا تھا نہیں یہ پکوڑیں اچھے ہیں تھوڑی سیمچے زیادہ ہیں سٹف اچھا خستا ہے مسالہ مناسب ہے ساتھ میں اس کی یہ بھی چک کر لیتے ہیں یہ میں نے مٹی ڈالی چٹنی ہے یہ ہے یہ بہت عجیب کیا ہے یہ کوئی بہت عجیب کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ ایسے کا نمی لاخصہ سکتا ہے تو اوورال ایٹ آؤٹ آف ٹین ہے اچھا جی ہمارا ٹو اور آبینڈ ہو رہا ہے یہ اپٹ آباد کا راستہ ہے شام کا وقت ہے اثر کی نماز ہم نے بھی ایک روڈ کے اوپر ایک مسجد میں پڑھی ہے اور ہم لوگ واپسی کے لیے جل پڑھے ہیں لاہور راستے میں حسن عبدال اپنے ایک بچے کو ڈراؤپ کر رہا ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لازمی مسائے کا کومنٹس میں اور اس کے علاوہ آپ موٹو و لاؤگ بھی میرے کچھ آ رہے ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کے ویوز بعض لاکھوں میں ہوتے ہیں اور سبسکرائبر صرف پچاس ازار تو جتنے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیا کریں اس میں ہماری ایک خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں کچھ ریوارڈ مل جاتا ہے تو نئی ویڈیوز ٹھوٹ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام پر بھی میرے آئی ڈی ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیں وہاں پر ہماری بہت ساری ٹریول ساری لیٹی ٹو کچھ پرسنل ایکٹیوٹیز بھی آتی رہتی ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پک اپپر کر چھے پپر نیاز لیالو ونڈی دی دو دور پیدا پتیسہ لیالو اللہ پتیسہ لیالو آپٹا باد پتیسہ بڑا ہی مزہ دار لوے توں لالان تو اچھا